اسلام علیکم ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں امیدہ بہت ہی اچھی ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے صحت اندرستی آپ کی قائم رہے آپ کی ہر پریشانی دور ہو اور آپ کی ہر جائز حجات قبول و منظور ہو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو جنپ سوٹ نظر آ رہے ہیں رومپر نظر آ رہے ہیں بیبی کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش ہیں بیبی بوائے ہو یا بیبی گرلز ان کے رومپرز کی اتنی زیادہ پہچان نہیں ہوتی یہ ہم دونوں بچوں کو ہی پہنا سکتے ہیں بہت اچھے ہوئے اور خوبصورت لگتے ہیں نہ ہی اس میں لڑکا نہ ہی لڑکی کی کوئی معنیت ہوتی کہ جو جس کو پہنانا چاہے پہنا سکتا ہے پرنٹ ہو یا کلین آپ کی اپنی چوائی سکتی ہے تھوڑی چینجنگ کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں جیسے کہ فریل والے ہو جاتے ہیں بوڈی کے پاس زیادہ گیادرنگ کر لی جاتی ہے تو وہ بن جاتی ہیں بچیوں کا بیٹیوں کا اور کچھ پرنٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریل میں جو پرنٹ ہیں ہلکے پھلکے سے وہ ہم کیسے بنائے جائیں آج کے جتنے بھی روم پر سٹائل ہیں بہت خوبصورت سے کمفرٹیبل سے سٹائل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ چاہیں تو پینٹی کے پاس بٹن بھی لگا سکتی ہیں یا جو آج کل اٹیئر جو ہوتے ہیں بٹن اسٹیل کے مارکٹ سے ایک ٹول ملتا ہے یا ٹول سے وہیں سے آپ کسی بھی شاپ سے لگوا لیں جہاں یہ بٹن لگا جاتے ہیں تو وہ بھی ایزیلی آپ کو لگا دیں گے رومالی جسے آسن کہتے ہیں وہاں یا ایک پہنچے میں بھی لگوا سکتی ہیں دونوں پہنچوں میں بھی نہیں تو فرنٹ یا بیک فل اوپن کر لیں زپ لگا لیں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے باڈی تک ہی اوپن کر لیں اکثر لوگوں کو روم پر یعنی کہ جمپ سوٹ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کہ ہم اپنی بی بی کو لازمی بنا کر پہنائیں چاہے اس میں لاسٹی کو ڈالنی ہو اٹیج کرنا ہو یا سٹیپ والے ہوں سلیو لیس ہوں ہاپ سلیوز کے ہوں فل سلیوز کے ہوں یا سٹیپ میں بٹن لگے ہوں ایسے ہی پہنانے کے لیے تاکہ پہنانا آسان ہو جائے لاسٹی کی مدد سے بھی پہنانا آسان ہوتا ہے لیکن ہلکے پلکے سے لیکن جب بچوں کا پیمپر چینج کرنا ہو ڈائپر تو اس کے لیے تھوڑی سا پرابلم ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ نیچے رومالی کے پاس بٹن لگا جاتے ہیں تاکہ چینج کرنے میں آسانی ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں جتنے بھی رومپرز آپ کو دکھائیں یہ بہت پیاری سے اور سٹائلیش ہیں کیسے لگے آپ کو آج کی ڈیزائننگ اور بہت ہی ایزی ٹرک سے تمام سٹیچ ہونے والے ہیں ان کی ٹرک بہت آسان ہے آپ جو ٹراؤزر کا سائز ہوتا ہے پجامے کا پورا پورا مکمل سائز لیں بڑا نہیں کیونکہ اس میں بڑا لیں گی تو یا تو رومالی بڑی ہو جائے گی یا آپ کی جو فروگ کی بوڈی کے قریب سی لیندھ ہوتی ہے وہ اٹیچ کریں گے تو وہ سائز پرفیکٹ نہیں ہوگا تو آپ بوڈی کا سائز وہ لیں جو آپ بناتے ہیں جتنا اپنی بیٹی کے فروگ کا اس کے بعد ٹراؤزر کی لیندھ لیں اور دونوں کو آپس میں اس طرح اٹیچ کریں جیسے فروگ کی فریل اٹیچ کی جاتی ہے گھگری اور اس کے بعد جو کٹنگ تو ہوتی ہی پجامے کی ہے تو اس طرح سے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں بوڈی کو آپ فرنٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں بیک اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو رومپر کا فل آسن والا حصہ بوڈی تک اوپن بھی کر سکتے ہیں بیک سے یا فرنٹ سے تو اس طرح سے آپ کے سٹائلیش ڈیزائن خوبصورت سا گھر میں ہی تیار ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ ہم اپنی بیٹی کا بیٹے کا خود ہی سٹیچ کر لی اتنا پیارا سا سٹائلیش رومپر اگر آپ کو یہ پاس کوئی بنچیز موٹیف پیارا ہوں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کیا پلین ہی رومپر کو بنائیں آپ اگر پرنٹ بنانا چاہتی ہیں پرنٹ کے ساتھ پلین شرٹس بنا لیں اور بھی خوبصورتی آ جائے گی لازمی نہیں کہ آپ شرٹس نہ بنائیں سمر ہو یا ونٹر دونوں میں ہی یہ رومپر سٹائل بہت پسند کیے جاتے ہیں فرق صرف سلیوز کا یا ہائی نیک وغیرہ کا ہو جاتا ہے لیکن ٹریٹ انداز ڈیزائن سیم ایک ہی ہوتے ہیں ان کے ڈیزائن چینج نہیں زیادہ کی جاتے ہیں لیکن جتنے بھی آپ کو ڈیزائن نظر ہے کتنے خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے آپ کوشش کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ ہم اس طرح کے بنا سکتے ہیں ان میں کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ چاہیں تو پائنچوں میں یعنی بوٹم میں لاسٹک بھی اٹیچ کر سکتے ہیں